فاتح کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم قبل متفق کا طور پر قومی اسیمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے ترمیمی بل کی حمایت میں دو سو اٹھتر ارکان نے ووٹ دیا کسی رکن نے بل کی مخالفت نہیں کی بات کریں گے نمائندہ ٹویڈی فور نیوز زرفان ملک زرفان آگاہ کیجئے گا چھبیسویں آئینی ترمیمی بل قومی اسیمبلی میں منظور کر لیا گیا بلکل دیکھیں ابھی اس کی حتمی منظوری کا عمل جاری ہے ایوان کی تحسین کے ذریعے یقینی بنائے جا رہا ہے کہ اس کی منظوری ہو سکے اور جتنی بھی ارکان موجود ہے ایوان میں تمام نے فاتح ترمیمی بل کی حمایت کی ہے دو سو بیاسی کے لگوگ ارکان اس وقت پر ایوان میں موجود ہے دو تیہائی اکثریت کے لیے اس آئینی ترمیم کو دو سو اٹھائیس ووٹوں کی ضرورت تھی لیکن اس سے کہیں زیادہ کی حمایت اس کو حاصل ہو جاتی ہے دو ترامیم آج اس بل میں پیش کی گئی تھی جنہیں اکثریت سے منظور کر لیا گیا ہے ان میں پہلے محسن داور کی اور دوسری وفاقی حضیر نور الحدقادری نے پیش کی تھی دوسری شک میں جو ترمیم کی گئی اس میں دو سو اکاسی ایم امران نے اس کی حمایت کی تھی جبکہ پہلی جو ترمیم تھی اس کے حق میں دو سو بیاسی ایوان کو تقسیم کیا جا رہا ہے ایوان کی تقسیم کے ذریعے اس کی منظوری لی جا رہی ہے جو ابھی اراکین اس بل کی حمایت میں ہے وہ اسپیکر کومی سمبلی کی دائیں طرف کی لابی میں جا رہے ہیں جبکہ بائیں طرف کی لابی مخالفت کرنے والوں کے لیے ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسا رکن نہیں ہے جو کہ بائیں طرف کی لابی میں گیا ہو یا جس نے مخالفت کی ہو تمام کے تمام اراکین نے اس کی حمایت کی ہے کچھ ہی دیر میں بازافتہ طور پر فاٹا ترمیمی بل جو ہے اس کو منظور کر لیا جائے گا لیکن اس تقسیم میں ابھی ہاؤس کی تقسیم کے ذریعے اس کی منظوری کا عمل جاری ہے بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ارفان کومی سمبلی میں چھبیسویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہے مجموعی طور پر دو سو اٹھاسی اراکین نے بل کی حمایت کی دو سو اٹھاسی اراکین نے بل کی حمایت کی ہیں کومی سمبلی میں چھبیسویں آئینی ترمیم کو منظور کر لیا گیا ہے چھبیسویں کنسٹوٹیوشل ایمینمنٹ جو ہے نا پاس کی تمام قوم کو مبارک ہو آئیٹم آئیٹم نمبر ٹین تاریخ بشیر چیز آہ سام پلیس آئیٹم نمبر ٹین تاریخ بشیر چیز آہ سام پلیس مجھے پتہ ہی نہیں سار سار آئیٹم نمبر ٹین تاریخ بشیر چیز آہ سام پلیس جی پلیس اب مدادے چلیں چھبیسویں آئینی ترمیم منظور کر لی گئی ہے اور دو سو اٹھاسی ووٹ ہوئے کومی سمبلی میں چھبیسویں آئینی ترمیم کو منظور کر لیا گیا ہے مجبوری طور پر دو سو اٹھاسی اراکین نے بل کے حمایت کی ہے جبکہ تمام اراکین نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے چھبیسویں کنسٹوٹیوشل ایمینمنٹ جو ہے نا پاس کی تمام قوم کو مبارک ہو آئیٹم آئیٹم نمبر ٹین تاریخ بشیر چیز آہ سام پلیس آئیٹم نمبر ٹین جناب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ سارا ہاؤس آج ایک کنسٹوٹیوشل ایمینمنٹ کو بیک کر رہا ہے جو کہ کباری علاقے کے لوگوں کو ایک احساس دے گا کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے جس مشکل وقت سے وہ گزرے ہیں جس طرح کی تباہی مچی ہے کباری علاقے میں تو قوم چاہتی ہے کہ وہ بھی مین سٹریم ہو ان کی آواز ہو اور جو آج تک ان کی آواز نہیں تھی وہ پہلے پاکستان میں ہر ایوان کے اندر وہ آواز سنی جائے تو میں اس لیے خوش ہوں کہ اس میں ساری پارٹیز کا ایک کنسنسس ہے کہ ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے ہم ان کی سیٹیں بڑھائے جائیں تاکہ ان کو ایک ریپریزنٹیشن اور آواز ملے میں صرف اس چیز پہ اپنی باقی جو ہمارے صوبے ہیں سب کوئی کہنا چاہتا ہوں کہ جو نپڑ کے لیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کیونکہ جتنے نہیں جتنے ہونے چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کا اس لیے ضروری ہے کیونکہ فاتح کے اندر جس طرح کبھی بھی وہ نقصان پورا نہیں کر سکتا تو یہ سارے پاکستان میرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہماری زندگی میں بہت بڑا حادثہ ہوا پاکستان سے اور وہ تھا کہ اس پاکستان علیہ دا ہوا زینٹیشن ملنی چاہیے تھی جو ان کا حق تھا جس طرح کی انکلوجن چاہیے تھی وہ ان کو نہیں ملی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سارے پاکستان کو ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی کوئی بھی علاقے کو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے جس طرح بھی بلوچستان کے بین پی کے ایک رپریزنٹیٹیو نے بات کی کسی کو یہ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کیا جا سکتا ہے پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور میں اس لیے جو ہمارا اب ڈیولپنٹ کا جو ہونا چاہیے جو آگے سے ڈیولپنٹ وہ ہمیشہ انکلوجن والی ہونی چاہیے یعنی جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بھی اوپر اٹھایا جائے اگر اگر ہم نے موڈرن میں ایک مثال دیکھنی ہے تو ہم نے ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کو دیکھنا ہے کہ پچاس سال کے بعد نائنٹین فورٹی فائیو کے بعد ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا تھا تو جب وہ یونیفیکیشن ہوئی ویسٹ جرمنی نے قربانی دی اور ایسٹ جرمنی کی مدد کی ان کو اوپر آنے میں اور آخر میں سارا جرمنی نے پروسپر کیا تو ایک صرف ہمارے لیے آگے سے جو ماضی کا سبق وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی علاقہ چاہے صوبے کے اندر وہ علاقے ہو چاہے پاکستان کا کوئی صوبہ ہو کوئی بھی خطا ہو اس کو یہ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کا وہ حصہ نہیں ہے یا پاکستان کے لوگوں کو ان کی پرواہ نہیں ہے تو اس لیے یہ بل بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میرے خیال میں قبائلی علاقے کے لوگوں کو یہ فیلنگ ہوگی کہ ہاں ہم نے ان کو ہم نے ان کی قربانیوں کا پورا ہمیں احساس ہے اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کو اٹھائیں جو کہ وہ پیچھے رہ گئے شکریہ اپنی 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 سیٹوں پہ موسیقی 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 موسیقی